اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم معلوم کرتے ہیں حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام ترمیزی نے اس کو روایت کی ہے شک البانی نے صحیح قرار دیا ہے پیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کہتا ہے یعنی یہ حدیث قدسی ہے یہ حدیث قدسی بھی ہے ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرق لعبادتی اے ابن آدم اے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لے فارق کر لے میری عبادت میں مصروف ہو جا میری عبادت کے لیے اچھا خسا وقت نکالا کر تفرق فارق ہو جا میری عبادت کے لیے میں کیا کروں گا املہ املہ قصدرہ کا غنہ تو میں تیرے دل کو بینیازی سے تمنگری سے بھر دوں گا میں تیرے دل کو بینیازی اور تمنگری سے بھر دوں گا تو کیا کر میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لے اپنے آپ کو فارق کر لے اور اتنا ہی نہیں تیرے فقر و فاقر کو میں دور کر دوں گا فقر و فاقر کو میں پورا کر دوں گا ختم کر دوں گا شرط یہ ہے کہ تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیں میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارق کر لیں تو فائدہ یہ ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ میں تیرے دل کو بینیازی سے بھر دوں گا تیرے فقر و فاقر کو دور کر دوں گا اور اگر وَإِلَّا تَفْعَلْ اس کو غور سے سنیں وَإِلَّا تَفْعَلْ اگر تو ایسا نہیں کرے گا یعنی میری عبادت کے لیے اچھا خاصا وقت نہیں نکالے گا میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارق نہیں کرے گا تو یاد رکھ میں کیا کروں گا وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا میں تجھے مشغول کر دوں گا تجھے مسروف کر دوں گا اتنا مشغول کر دوں گا اتنا مسروف کر دوں گا کہ تجھے موقع نہ ملے گا وَلَمْ أَسُدُّ فَاقْرَكْ اور تیری فقر و فاقع کو بھی دور نہیں کروں گا تو کمائے گا کمائے گا کروڑوں کمائے گا لیکن تیری حرصہ وز ختم نہیں ہوگی تیری ضررت پوری نہیں ہوگی تو دن رات مشغول رہے گا مسروف رہے گا وقت نہیں رشتہ داروں سے بات کرنے کے لئے بیوی بچوں کے لئے وقت نہیں تو یاد رکھ اللہ کی عبادت کے لئے وقت نہیں لکھا لے گا اللہ تیرے وقت میں برکت نہیں دے گا کمائی میں برکت نہیں دے گا کمائے گا لیکن کہاں سے وہ چلا جائے تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا اس لئے یاد رکھنا میری عبادت کے لئے اپنے آپ کو خالص کر لیں اپنی عبادت کے لئے میری عبادت کے لئے وقت نکالا کر اپنے آپ کو فارق کر لیں تو فائدہ یہ ہوگا میں فقر و فاقع کو بھی دور کروں گا اور تیری ضررت کو بھی پورا کروں گا تیرے دل کو بھی بے نیاز مالدار کر دوں گا اور اگر یہ کام نہیں کرے گا مشغول اتنا کر دوں گا کہ مشغولیت تیرے لئے عذاب بن جائیں مشغولیت تیرے لئے عذاب بن جائیں آج دیکھو ہر انسان بزی 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 اتنا بزی اتنا مصروف ہیں کہیں ہم مشغولیت کے عذاب سے دو چار تو نہیں ہے اللہ کی عبادت کے لئے اپنے آپ کو خاص کریں وقت نکالا کریں اسکار کے لئے عبادت کے لئے دیکھو اللہ تعالی آپ کو بے نیاز کر دے گا اور اللہ تعالی آپ کو فرصت انشاءاللہ انعیت فرمائے گا دوہر رب العالمین سے اللہ تبرکتہ لہمیں اور آپ کو اللہ کے عبادت کے لئے اوقات کو خاص کرنے زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ